نائٹس اینڈ میجک اپیسوڈ نمبر 11 کی شروعات میں ہمیں دکھائی جاتا ہے جو کینگ ہے سولو ہے وہ اپنے بہن سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کوین میرینڈا کا پتہ ڈھونڈ لیا ہے اب ہمیں بلکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے اور ہمیں نیک سینڈ میں دکھائی جاتا ہے وہ اپنے ساری آرمیز کو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اور سینڈ شیفٹ ہوتا ہے ہمیں دکھائی جاتا ہے جو کمانڈر ہو رہے کی ہو رہیتا ہے وہ اپنے ایک نوبل کو کہتا ہے کہ ہم اس بیٹل میں بلکلی انٹرفیئر نہیں کریں گے اور سینڈ شیفٹ ہوتا ہے ہمیں دکھائی جاتا ہے جو کینگ ہے سولو کی آرمی ہے وہ اوپر سے اپنے نائٹس بھیجنے والے رہتے ہیں کہ تبھی اپنا جو ارنی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کیا ہو رہا ہے اگر یہ کیا ہو رہا ہے پھر تبھی ارنی ہے ان کے ٹیم باری باری ان کے اوپر مسائلز فیک دیتا ہے پھر تبھی ان میں سے ایک کمانٹر کہتا ہے ان سارے نائٹس کو نیچے فیک دو پھر تبھی ہی وہ کہتا ہے یہ بہت رسکی ہوگا پھر وہ کہتا ہے فیک دو اور جیسی وہ نائٹ کو نیچے فکتے پھر تبھی اڈگار کہتا ہے ہم اس کے لئے پہلے ہی پریویٹ تھے اور وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہ سبھی کو مٹا دیتے پھر تبھی ارنی اپنے نائٹ میں آکے آسمان میں جاتا ہے اور پھر تبھی جو حرے کی ہوئے وہ ہمارے ارنی کو دیکھتا ہے اور اس کی سپیلڈ کو دیکھے کہتا ہے مجھے جاننا ہے اس کے اندر کون ہے اور پھر تبھی ہمیں نیک سین میں دکھائی جاتا ہے جو نیچے آئے ہوئے نائٹ سے ان کے سامنے ہمارے پرنس کیجر رہے تھے اور پرنس کیجر ان کے کہتا ہے اب تم گئے اور پھر تبھی وہ اپنے نائٹ کے سپیشل موگ کی مدد سے ان سبھی کو مٹا دیتے پھر تبھی وہاں پر ڈائٹ ریچ رہتا ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو نہیں تو پرنس کیجر سارا مزا اٹھا لیں گے پھر تبھی سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے جو ہمارا ارنی ہے وہ سبھی کے اوپر حملہ کرنے لگ جاتا ہے اور سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے جو دوسرا کمانڈر ہے وہ ہمارے کینگ سلو کو کہتا ہے ہمیں جانا چاہیے نہیں تو ہم بھی مارے جائیں گے پھر تبھی کینگ سلو کہتا ہے نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے پھر تبھی وہ کہتا ہے میری بات سنیے پھر تبھی وہ پیچھے مڑنے لگ جاتا ہے کہ تبھی جو ہمارا آرچیڈ رہتا ہے وہ کہتا ہے ہم تمہیں اتنے آسانی سے جانے نہیں دیں گے پھر تبھی وہ ان کے اوپر بھی مسائل مارتا ہے پھر تبھی وہ جیسے ہی جانے والے رہے تھے کہ تبھی وہاں پہ ارنیا کے جو سپیششپ کے اوپر کھڑا ہو رہتا ہے پھر تبھی کینگ ایسلو کہتا ہے اوہ نہیں اور کینگ ایسلو بھی اپنا سوٹ پین کے باہر اسے لڑنے کے لئے آ جاتے ہیں پھر تبھی کینگ ایسلو کہتا ہے اوہ تو تم ہی ہو پھر ان دونوں کی بیچ میں بیٹل ہو جاتے ہیں بیٹل سے پتہ ہی لگ سکتا ہے آپ کو کہ جو ارنی ہے وہ ون سائیڈڈ کینگ ایسلو کو بجھا دیتا ہے پھر تبھی کینگ ایسلو ارنی کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم چاہو تو میں تمہیں ایک نوبل بنا سکتا ہوں وہ میرے کینگ ایسلو بہت زیادہ سمان دے سکتا ہے پھر تبھی ارنی کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے بڑھ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے نوبل نہیں بننا کچھ بھی نہیں بننا پھر تبھی یہ بات کو سن کے جو کہ بہت زیادہ چاک جاتے ہیں پھر تبھی وہ اپنے ہی سوٹ پین کے اوپر آگ لگا کہ نیچے کریش ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک دن ضرور مزا چکاؤں گا اور نہیں کہتا ہے کہ بڑھا ہی آج ہی بات میں وہ اس نے خود کی بلین کو ڈسٹرائی کر کے نیچے کریش ہو گیا اور ہمیں دکھائی جاتا ہے جو رہ کی ہوئے اور جو اس کے ساتھ جو کمانڈ رہے وہ کہتا ہے یہ جو میجیسٹی ہے وہ مر گئے پھر تبھی رہ کی ہوئے کہتا ہے ہم اس میں انٹرفیار تو نہیں کر سکتے مجھے جاننا ہے آخر اس ڈیمن نائٹ کے اندر کون ہے اور نیکس سین میں میں دکھائی جاتا ہے وہ سبھی لوگ کینگڈم میں آکے کہ کوئن میرینڈا سے ملنے آ جاتا ہے پھر تبھی وہ سبھی لوگ کی تھے ہم نے کر دیا فانیلی تم لوگ بہت ہی سیف ہوا اور فانیلی اپنے گھر آگئے اندر ہمیں دکھائی جاتا ہے جو آرچڈ ہے اس کے سر پر چوٹ لگی رہتی ہے پھر تبھی اسے دیکھ کی جو ہماری کوئن میرینڈا رہتی ہے وہ بہت ہی زیادہ در جاتی ہے پھر تبھی آرچڈ کہتا ہے کیا ہوا پھر کوئن میرینڈا کی تھی کچھ بھی نہیں مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ تم لوگ سیف ہوا پس آگئے اندر سینڈ شیفٹ او دینڈا میں دکھائی جاتا ہے جو کہہ رہی ہو رہتا ہے وہ کینگ ایسولو کی بہن کو بتا دیتا ہے کہ جو کینگ ایسولو ہے وہ مر گیا مجھے معاف کر دینا میں ان کو بچا نہیں پایا اور اب میں ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اس لئے آپ مجھے پرمیشن دے دو پھر تب ہی جو کینگ ایسولو کی بہن ہے وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ اسے پرمیشن دے دیتی ہے اور نیکس سین میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کینگ ایسولو کے فادر ہے ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جو کینگ ایسولو ہے وہ مر گئے اور وہ بہت زیادہ دھکی رہتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور دین ہمیں تکھائی جاتا ہے کہ جو پرنسس میرینڈا ہے وہ فائنلی کین بننے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میرے فادر کی سیکریفائٹ کو میں بلکل بھی ویش جانے نہیں دوں گی یہ پورا کینگڈم کو میں اچھے سے رکھوں گی اور پھر تیوی جو ہمارا آرچیڈ ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی آپ کا ایک اچھا نائٹ کے طور پر میں آپ کی رکشہ کروں گا اور پھر مرینڈا بہار آکے سب کو کہتا ہے ہم ہمارے کینگڈم کو اور بھی زیادہ شکتی شالی اور طاقتور بنائیں گے اور بھی زیادہ ہمارے کینگڈم کو بڑھا کریں گے اور اس بات کو سنگے سب ہی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے دوست وہاں پہ اور بھی زیادہ چھانبین کرنے لگ جاتے ہیں پھر تب ہی ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایتھر رییکٹر ٹائپ کچھ تو سبسٹینس رہتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے نائٹس اور ان شپس کو اڑاتے ہیں دونوں ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں نیکس میں ہمیں دکھائی جاتا ہے جو ارنی ہے وہ کہتا ہے یہ سب بنانے کے پیچھے صرف وہ کیا رہے ہوئی ہوگا کیونکہ اسے ہی پتا ہے اتنی اچھٹ ٹیکنالوجی کیسے بیلڈ اپ کرتے ہیں نیکس میں ہمیں دکھائی جاتا ہے جو ہماری کون میرینڈا ہے وہ ہمارے آرچڑ کو کھانا کھلا رہی رہتی ہے پھر تاہی بھی وہ سبھی لوگ آرچڑ کا مزاک اڑا رہے تھے کہ تب ہمارے ارنی کی بھی انٹری ہو جاتے ہیں پھر تاہی بھی وہ لوگ کہتے ہیں ارنی تم بھی بیٹھو اور پھر تاہی بھی جو ایڈالینا ہے وہ ہمارے ارنی سے کہتے ہیں مجھے تم سے کچھ بات کرنے ہیں پھر تاہی بھی ارنی کہتا ہے ہاں ضرور پھر تاہی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے لوہ فینکس نائٹ کی ضرورتے ہیں اور بھی زیادہ ایکسپانڈ کرنے میں پھر تاہی بھی ارنی کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب جو باقی کے نائٹ سے وہ بھی میری ہوئے نا پھر تاہی بھی وہ کہتے ہیں میں مزاک کر رہتا ہے جو آرچڑ اور آلٹرائیڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ مزاک نہیں تھا نا صحیح کہنا میں نے یہ تم خود کے لئے کہہ رہے تھے پھر تاہی بھی ارنی کہتا ہے نہیں نہیں سنچی افٹ ہوتا ہے ہمیں دکھائی جاتا ہے اور ان کی ایک بیٹل ختم ہو جاتے ہیں کہ تبیہ ان کو وہاں پر ایک سپیشیپ دکھ جاتی ہے پھر تبیہ ارنی کہتا ہے یہ کیا ہے پھر تبیہ وہ ڈریکن جیسی سپیشیپ وہاں پر آتی ہے اور ان کے اوپر پلاسٹ کرتے ہیں پھر تبیہ ارنی کہتا ہے بھاگو اور جیسی وہ کہتا ہے آرچڑ اور آلٹرائیڈ وہاں سے دور ہو جاتا ہے اور باقی سبھی لوگ کے اوپر وہ بلاسٹ گر جاتا ہے and next scene میں ہمیں دکھائی جاتا ہے آرچھوٹ کہتا ہے اوہ نہیں یہ کیا ہے پھر تبھی ہمیں دکھائی جاتا ہے اس کے اندر ہیسے لوگ king ہیسے لوگ کے فائدہ رہتے ہیں next scene میں ہمیں دکھائی جاتا ہے جو ہو رہے کیوں ہو رہتا ہے وہ اپنے مند میں کہتا ہے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا Ernesty and next scene میں ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ spaceship ان سبی کے اوپر حملہ کر رہتی ہے تو یہی پہ یہ والا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستو میں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ والا اپسوڈ اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کر دینا اور ہمیں پلیز انسٹراغرام پہ بھی فالو ضرور کر دینا تو میں آپ کو جلدی ملتا ہوں ایک اور نئے اپسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی